اور اگنی کو کیوں سمرپت ہے؟ کیوں دیپ کو پرجولیت کرتے ہیں؟ اور کیوں ہم ہزاروں سالوں سے نہیں لاکھوں سالوں سے چلی آری سبیتہ ہیں؟ کیونکہ اس اگنی کو پرجولیت رکھنے کے لیے سمیہ سمیہ پر انیک پرنیاتمائیں جنم لیتی ہیں اور وہاں اپنے سمست مدھر منوبھاو کی آہوت دے کر اس یگ کی اگنی کی پرکھرتہ کو بنا کر رکھتی ہیں اور ایسی ہی ایک مہان پرنیاتمہ تھے ڈاکٹر کے شعوراو بلی رام ایٹ کے بار ان کے مند میں جو راشت کے پرتی بھاو تھا اور راشت کے پرتی جو درشتی تھی آج سو سال کے بعد ہم اس گھٹنا کا اس مرد کرنے کے ساتھ یہاں بھی دیکھیں گے کہ اس درشتی نے اس وچار نے اس راشت کو کہا تک پہنچایا آپ سبھی اس گھٹنا سے پورتہ پرجت ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب ناکپور واپس لوٹے کھولکتا سے ڈاکٹری پڑھنے کے بعد تو جو اتکٹ راشت بھکت کی بھاونا ان کے اندر تھی اس کے چلتے وہ کانگریس کے آندولن میں شامل ہوئے دیش کے سوطنتہ سنگرام میں انہوں نے مہاتپونڈ بھمکانی بھائی جیسا کہ ابھی بتایا جارہا تھا ان کے دوارہ دیئے گئے کچھ اوجسوی بھاشنوں کو جس کو تکالین سرکار نے آترامت بھاشن مانا بھڑکاؤ بھاشن مانا اور اس کے لیے ان کے اوپر مقدمہ چلا اور جیسا ابھی بتایا گیا کہ انہوں نے سویکار کرنے کی بجائے پوری جڑتا کے ساتھ پرتباد کرنا سویکار کیا اور اس وجہ سے وہ ایک ورش کے کٹھوڑ شنگ کاراباس میں گئے اور جب وہ باہر نکلے تو وہ آج ہی کا دن تھا سو سال پہلے بارہ جولائی سن دوہزار بائیس اور جب وہ باہر نکلے تو وہ ایک سنکلب کے ساتھ باہر نکلے تھے ایک وچار کے ساتھ باہر نکلے تھے جو انہوں نے باہر نکلتے سمجھ اپنے ادھ بودھن میں کہا تھا اس میں انہوں نے سواتندتہ پرابت کی بات انہوں نے پون سوراجی کی بات سواتندتہ کے پرتبون نشتہ کی بات تو کہی تھی ایک اور بہت گہری بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سواتندتہ پرابت کیسے کریں گے یا تو وچار کرنا ہی ہے ساتھی یہ بھی وچار کرنا ہے کہ سواتندتہ پرابت ہو جائے گی تب ہم کیا کریں گے اور یدی ہم نے اس کا وچار نہیں کیا تو اس بات کی بہت پرول سمبھاونا ہو سکتی ہے کہ آزاد ہونے کے بعد ہم برٹین سے مکتی پا کر برٹین کا ہی کہیں انکرن نہ کرنے لگے